بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتین اکرام ان سوالات پر اپنی تحقیق کی روشنی میں جواب ان آیت فرماتے ہیں اور ان کا دیا گیا جواب آپ تک اس پروگرام کے ریفرنس سے پہنچ پاتا ہے ناظرین محترم آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہم شامل پروگرام کرنے جا رہے ہیں اور آپ سے اگین دوبارہ سے امید کرتے ہیں توقع رکھتے ہیں کہ آپ بہت سارے نئے سوالات آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمیں ارسال کریں گے اور سوال بھیجنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے میں دورہ دیتا ہوں فیس بک کے سرچ انجن میں آپ جا کر جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے آپ کے سامنے پیج آئے گا اس پیج کو آپ نے لائک کرنا ہے لائک کرنے کے بعد اس پیج کے اندر فالو کے آپشن پہ جا کے سی فسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو ہمارے پیج کی اس ٹرانس میشن کے علاوہ بھی جو ایکٹیویٹی ہے بروقت موصول ہو جائے کرے گی جس کی تازہ مثال آج دن میں جامت الرشید کراچی میں حضرت مولانا تارک جمیل صاحب کی تشریف آوری کے موقع پر ان کا بیان تھا تو وہ بیان مکمل طور پر جامت الرشید کے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے لائیو دکھایا گیا تھا تو اگر آپ نے فالو کے آپشن پہ جا کے سی فسٹ پہ کلک کیا ہوا ہے تو آپ کو مولانا تارک جمیل صاحب کی اس بیان کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن مل گیا ہوگا اور جنہوں نے سی فسٹ پہ کلک نہیں کیا ان کو نوٹیفیکیشن نہیں ملا ہوگا تو اس کے علاوہ بھی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں تو اس کا نوٹیفیکیشن اگر آپ بروقت چاہتے ہیں تو اس آپشن پہ آپ کو جانا ہوگا اس کے بعد آپ اسی پیج پر نیچے آئیں گے لائیو ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں آئیں گے سوال اپنا نام اپنے علاقے کا نام لے کر اپنا سوال تحریر کریں گے اور ساتھ اس حصہ سوال کا جائزہ ضرور لیں گے کہ فرقہ ورانہ اور سیاسی نویت کا حامل تو نہیں ہے کہیں آپ کا سوال ادھوائز آپ کا سوال سکپ ہو سکتا ہے پروگرام سے تو ناظرین مطرم میں اپنے پروگرام کی جو پینلسٹ ہیں معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان کا تعارف کرواؤں گا اور پھر آغاز کریں گے سوال و جواب کی سلسلے کا مفتی عصداللہ شہباز صاحب آج موجود ہے ہمارے سینئر طریر مفتی اصاز الحدیث جامعہ رشید کراچی جامعہ رشید کے سپیشلائزیشنز کا جو پورشن ہے اور فلکیات کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں معامن مسئول ہیں اور آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی عابی شاہ صاحب آج موجود ہیں سینئر مفتی ہیں سینئر اصاز ہیں جامعہ رشید کراچی کے حلال فوڈ کے حوالے سے نہائیت ماہرانہ رائے ہیں ان کی آپ سنتے رہتے ہیں بہت ساری مکالہ اجات اور بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں مفتی نوید اللہ صاحب آج کے تیسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر مفتی معامن مفتی اور سینئر اصاز جامعہ رشید کراچی میں تیونوں معزز مہمانہ کو شکر گزاروں پروگرام میں تشریف آبری کے لئے اور میں آغاز کروں گا آج کے پروگرام کو مفتی حصود اللہ شعبہ صاحب کی خدمت میں جائے گا پہلا سوال اور سوال ہم سے پوچھا ہے عالم علی صاحب نے انڈیا سے وہ یہ پوچھتے ہیں سر کہ بالوں اور داڑی میں خضاب لگانے کا کیا حکمیں لگا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالوں اور داڑی میں خضاب لگانے کا تفصیلی کلپ کئی مرتبہ شاید یہاں سے بن بھی چکا ہوا پھر ایک مرتبہ میں ارز پر کیا دیتا ہوں جو اس میں اس بات کا اعتمار ہے کہ آدمی کی عمر کیا ہے اگر تو اس کی عمر چالیس سال سے کم کم ہے تو پھر بالوں میں یعنی داڑی میں یا سر میں جس طرح کا جس کلر کا مرگی خضاب لگا ہے کوئی مسئلہ نہیں یعنی سیاہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر چالیس سال سے زائد عمر ہے تو پھر سیاہ رنگ کے علاوہ اور کوئی بھی رنگ جس سے بال رنگ جاتے ہیں وہ رنگ سکتا ہے بے شرط ہے کہ اس کے ساتھ عورتوں سے یا فصا کو فجار کے ساتھ مشابت لازم آتی ہو اگر فصا کو فجار کے ساتھ یا خواتین سے مشابت لازم آتی ہے تو پھر اس کو نہیں رنگنا چاہیے اس رنگ سے باقی ہر رنگ سے رنگ سکتا ہے سیاہ نہیں لے پاسکتا ہے اگر چالیس سال سے عمر زیادہ زیادہ بہت بشکریہ سر اگلا سوال ہے سنہ صاحبہ کا کراچی سے پانچ سال پہلے منت کی پیالی اٹھائی تھی جس میں منت پوری ہونے کے بعد دوبارہ پیالی رکھنی ہوتی ہے اب توبہ کر لی ہے لیکن منت بھی پوری ہو گئی ہے تو اب کیا کیا جائے دوبارہ پیالی رکھیں یا نہیں دیکھیں پیالی اٹھانا یا پیالی رکھنے کا منت ماننا جائز نہیں ہے اور نہیں اس سے کوئی نظر مناقض ہوتی ہے لہٰذا انہوں نے اگر اٹھا لی تھی اور اسے توبہ کر لیا ہے تو بہت اچھی باتیں توبہ کر لیا ہے اور آئندہ وہ پیالی دوبارہ بھر کر رکھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے حالبتہ ویسے ہی اگر ان کے کام پورا ہو چکا ہے تو ویسے صدقہ کرنا چاہیں تو کس کریں جتنا مجھ سے صدقہ کریں بہت بہت شکریہ جی سبا خان صاحبہ انگلینڈ سے پوچھتی ہیں سوال اگر ایک سال کی بچی ہے کھیل کود رہی تھی وہ اور ٹیبل پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا تو انہوں نے وہ ٹیبل سے اٹھا کے نیچے کارپٹ پر گرا دیا اور پھر اس کا ایک صفحہ بھی شہید کر دیا پھار دیا تو اس کے والدین کے لیے کوئی کفارہ ہے کیا کرنا چاہیے بڑا ظاہرہ ایک مصلہ ہے لیکن والدین کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کو ایسی جگہ میں رکھیں جہاں بچے وہاں ہاتھ نہ پہنچا سکیں بچے کی بیعتبی کا خلشہ نہ ہو کیونکہ بچے تو سننا سمجھ ہوتے ہیں لہذا ان کا قصور نہیں ہے والدین کا ہی اصل قصور ہے کہ انہوں نے کیوں ایسی جگہ رکھا جہاں بچے کا ہاتھ پہنچا تھا لہذا والدین کو اس پہ توبہ استفار کرنا چاہیے اور آن جا احتیاط کرنا چاہیے تو خاص کفارہ نہیں ہے ویسے صدقہ کرنا چاہتے ہیں سب بہت شکریہ فیصل رحمان صاحب شارجہ سے پوچھتے ہیں میں ایک سال کا تھا جب والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا والد صاحب نے مو موڑ لیا اس کے بعد کبھی محبت کی نظر سے بھی نہیں دیکھا بخول ان کے ہماری پروش مکمل چچہ نے کی تو اب میرے ذمہ اس پورے سینئریوں میں والد صاحب کا کتنا حق ہے دیکھیں والد لہرحال والد ہوتا ہے بے شک انہوں نے آپ کی پروش کی یا نہ کی یا آپ کے ساتھ شرکت کا معاملہ کیا یا نہ کیا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے اوپر وہ تمام حقوق لازم ہے جو کہ ایک والد کے اپنے اولاد پر اوپر ہوتے ہیں لہذا آپ کو اس کا اسی طرح عدب احترام کرنا چاہیے اسی طرح آپ کو ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے جیسے کہ والد کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ میرے ساتھ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور میری پروش انہوں نے کی ہے اچھی طرح کی ہے جس طرح آپ اچھی طرح پروش کرنے والے والد کے ساتھ جو سلوک کر سکتے ہیں اسی طرح کا سلوک اس والد کے ساتھ بھی کریں اور انشاءاللہ انہوں نے اگر پہلے کوئی آپ پر خیال نہیں کیا تو اب بات بھی خیال کریں بہت برشکریہ جی محمد یاسر صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں مسبوک نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا فوراں یاد آئے ان کو تو کھڑے ہو گئے خیر اب باقی نماز مکمل کی لیکن سجدہ صاحب نہیں کیا تو اس نماز کا آیا عیادہ ضروری ہے اگر ضروری ہے تو جو نماز اس کے بعد پڑھی گئی ہے اس کا کیا حکم ہوگا کیونکہ یہ جو نماز پڑھنے والا صاحب ہے یہ صاحب ترتیب ہے دیکھیں ان کے ذمہ سے فرض تو بیدا صافت ہو گیا ہے حسرت کیونکہ واجب ایک چھوٹا ہے یعنی تاخیر ہوئی ہے ان سے تو اس وجہ سے ان کے ذمہ اس نماز کا عیادہ ضروری ہے تو عیادہ یہ لوگ یہ کر لیں باقی ان کی ترتیب کی اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا بہت بہت شکریہ کے پی کے سے بنت آدم صاحبہ کا سوال ہے اگر تصویر سامنے ہو تو ہم جانتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ بچوں مالا گھر ہے میں خود ذاتی طور پر اپنے کمرے میں کوئی تصویر یا کوئی مجسمہ یا کوئی گڑیا وغیرہ نہیں چھوڑتی ہوں رکھتی ہوں وگر نماز پڑھتے ہوئے بچے اکثر کوئی تصویر یا پھر تصاویر پرنٹڈ کپڑے پہن کر سامنے آ جاتے ہیں تو اس طرح کی ادا کی ہوئی نماز کو دہرائے جائے گا یا ادا ہو جائے گی نماز تو یہ ادا ہو جائے گی لیکن احتیاط میرحال ان کو بھی کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ بیش آئے خصوصا بچوں کو وہ کپڑے پہنانا جس کے اوپر پرنٹڈ تصویر لگی ہوئی ہے وہ کپڑے پہنانے ٹھیک نہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کپڑے ہی بچوں کو نہ پہنا ایسے کپڑے گھر میں رکھیں ہی نہ ظاہر ہے بچے نہیں پہنیں گے لیکن ان کی نماز ہو جائے کہ اس کو لیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر بہت شکریہ عطا اللہ صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں اگلے سوال ہم لوگ مواصلات میں کام کرتے ہیں ہمارے اسٹیشن میں تین سو ڈرائیورز ہیں اور سب کے آنے کا وقت الگ الگ ہے اس لئے ہم لوگ اثر کی نماز اگر یہ مسجد ہے تو اور مسجد میں ایک مرتبہ جماعت کرا لی جاتی ہے تو پھر مسجد میں ہمارے نزدیک انفیہ کے نزدیک جماعت ثانیہ اگر محلے کے لوگوں نے جماعت کرائی ہوئی ہے اور امام اس کا متعین ہے تو پھر دوبارہ جماعت کرانا مکروح ہے لیکن یہ کیونکہ امارات میں ہیں تو امارات میں تو چلتا رہتا ہے اگر یہ جماعت نہیں بھی کرائیں گے کوئی دوسرا جماعت کرائے گا تو لہذا اگر کوئی دوسرا شخص دوسری جماعت کرا رہا ہے تو اس جماعت میں یہ شریک ہو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اس کے اندر بہت شکریہ مفتی آب شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا عبدالحمید صاحب دبائی سے یہ سوال ہے ان کا میں پاکستان میں کارگو یعنی بلٹی کرتا ہوں میرے پاس ایک قرآن مجید ہے جس کو میں گھر بھیجنا چاہتا ہوں تو کیا میں کارگو میں بھیج سکتا ہوں یا نہیں سر بیدوی کا خطش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عام طور پہ جب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں تو ہمارا جو لگے جوتا ہے جو نیچے رکھا جاتا ہے تو وہ بھی کارگو ہی کی ایک صورت ہوتی ہے یعنی اس میں بڑے بڑے بندل بنا کے سامان رکھے جاتے ہیں تو اس طرح کے بڑے بندلوں میں اگر آپ کا کوئی ٹرنک ہے اور اس کے اندر آپ نے قرآن پاک رکھ دیا ہے کسی محفوظ جگہ میں اور اس کو اچھی طرح سے پیک کر لیا اور بڑے ایک بندل میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ عرفان یعنی بے عدبی نہیں سمجھا جاتا یہ بھی وجہ ہے اور یہ بھی وجہ ہے کہ اس کی تو ضرورت پیش آتی رہتی ہے آپ سفر میں جاتے ہیں سفر میں ضرور آپ کے ساتھ مطلب سامان ہوگا اس میں قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے تو وہ آپ لگیج میں رکھ سکتے ہیں باقی یہ صورت کہ صرف قرآن پاک تنہا وہ لگیج میں بجوائے جائے تو یہ عدب کے خلاف ہے عام طور پہ جو دین کتابیں جب اس طرح سے پارسل کی جاتی ہیں تو اس کے ڈبوں کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر دینی کتابیں ہیں یا قرآن پاک ہے اس کو عدب کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے صحیح بہت شکریہ محمد تابش صاحب تابش پرویس صاحب ممبئی سے سوال کر رہے ہیں کچھ کرز ہے جی میرے اوپر تنخواہ ملنے پر سب پیسے ضرورت میں خرش ہو جاتے ہیں تو کچھ پیسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں یا پہلے قرض ادا کروں جبکہ اتنے پیسوں سے ہے جتنے پیسے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں اتنے پیسوں سے قرض ادا ہو نہیں سکتا یا اکمشت اور جن کو میں نے قرض جن کا ادا کرنا ہے تو ان کو یکمشت ہی رقم چاہیے تو کیا خیال ہے صرف جی صدقہ نفلی صدقہ جو ہے اس کے بشمار فضائلیں اور حدیث شریف میں اس کی بہت ترغیب بھی دی گئی ہے اور جہاں اس کا آخر بھی فائدہ فوائد ہیں اس طرح دنیا میں بھی مال میں برکت وغیرہ اس سے ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو اگر قرض ہو کسی آدمی پر تو اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے نفلی صدقہ چاہے جتنی بھی فضیلت اس میں ہے لیکن وہ حق اللہ اس کے درجے کی ایک چیز ہے اور قرضہ حق العبد ہے جس کا بہرحال یعنی حساب ہونا ہے اور اس میں معافی کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس لئے جس آدمی پر قرضہ ہو تو اس کی شریع ذمہ داری تو یہی ہے کہ جل سے جلد جیسے ہو سکے وہ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے یا یک مش جو بھی صورت ہو وہ قرضے کے ادا کرنے کا پہلے انتظام کرے باقی رہا صدقہ تو صدقہ دین میں بہت عام مفہوم رکھتا ہے مضبون رکھتا ہے اگر ایک آدمی مالی صدقہ نہیں کر سکتا ہے تو مثلا کسی مسلمان کی مدد کر دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے راستے سے تکلیف دی چیز کو دور کر دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے تو اس قسم کے کام جو صدقہ کے عمومی مفہوم میں آتے ہیں وہ یہ کریں اور مالی صدقے اگر یہ وقتی طور پر موقوف کر لیں اور قرضے کا انتظام کریں تو یہ بہتر صورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مئیت آتا تھا اور اس کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اس پر قرضہ ہے تو اگر قرضہ ہوتا تھا تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے تو اس لیے قرضے کا انتظام جل سے جل دو جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سر اگلہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد طیب صاحب نے انڈیا سے چینی کے اندر اگر چینٹی ہو یا پھر چنے کے اندر کیڑا ہو تو اس کا کھانا کیسا ہے کیا یہ مردار کے زمن میں آئے گا سر ظاہر ہے کہ اختیاری طور پر جانتے بوچھتے ہوئے چینی کے اندر چینٹی کو یا کسی چنے وغیرہ آج میں کیڑے کو کھانا یہ جائز نہیں ہے ہرام ہے کیڑے مکوڑے ہیں اور ان کا کھانا بالقصد قصداً جائز نہیں ہے البتہ اگر کئی بھی ایسا ہو جائے کہ انجانے میں کسی چیز کے ساتھ کوئی اس طرح کیڑا کسی نے نگل لیا تو اس کو امید ہے کہ کوئی کنانی ہوگا اس لیے کہ وہ معذور ہے بہت بہت شکریہ جیو میں عبداللہ صاحب اللہ اور سے پوچھتی ہیں سر لڑکیاں فیشن کے طور پر بالوں کا جو آگے سے پف کرتی ہیں تو کیا جائز ہے وہ جی یہ بالوں کی کاٹنے کا مسئلہ کل بھی آیا تھا اور ہم نے ارز کیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ خواتین کے لیے بالوں کی کاٹنے کی حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے اور اس ممانعت کی علت یہ ہے کہ خواتین کے لیے مردوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے چونکہ مردوں کے بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو اگر خواتین اپنے بال اتنے چھوٹے کرنے کہ اس سے مردوں کی مشابہت ہو جائے یا وہ فاسق فاجر عورتوں کی مشابہت ہو جائے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے تو جہاں تک پف کا تعلق ہے تو فیشنیبل بال بنوانا جس طرح سے وہ فاسق فاجر عورتیں بناتی ہیں یا مرد بناتی ہیں تو اس کی بالکل قطعن گنجائش نہیں ہے وہ حرام ہے ناجائز ہے اور حدیث شریف میں ایسی خواتین پر بالخصوص اگر وہ پردے کا احتمام نہیں کرتی ہوں تو اس پر سخت وعیدیں آئیے کہ ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور دور سے بھی پائی جا سکتی ہے تو پف بنانا خواتین کے لیے جو آگے سے ہوتا ہے اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے پیچھے سے اتنے بال کٹ سکتی ہیں کہ جس سے مردوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو جی ٹھیک ہے بہت شکریہ تو کیا یہ اگر اپنے شطرف شوہر کے لیے زینت اختیار کی جائے یا پردے کی حالت میں جی زینت شریح حدود میں رہ کر اختیار کی جا سکتی ہے اور شریح حدود میں جہاں اور باتیں ہیں وہاں یہ بات بھی ہے کہ بال کٹنا اس طریقے سے یعنی آگے سے بال کٹ کرپف وغیرہ بنانا اس کی گنجائش سب بہت شکریہ ابو حبان صاحب پشین سے پوچھتے ہیں ہمارے علاقے میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو دلہن کو دلہ کے گھر لانے کے بعد لوگوں کو دعوت کھلاتے ہیں کیا اس طرح کھانا کھلانے سے ولیمے کی سنت ادا ہو جاتی ہے جبکہ ابھی تک دلہ دلہن میں خلوت نہیں ہوئی جی نہیں یہ ولیمے کی سنت اس سے ادا نہیں ہوگی ولیمہ اسی کھانے کو کہتے ہیں جو دلہ دلہن کی ملاقات کے بعد ہوتا ہے باقی جہاں تک اس کھانے کی شریح حیثیت کا تعلق ہے کہ بارات آئی ہے ان کو کھانا کھلانا تو اگر وہ دور سے کئی آئے ہوئے ہوں اور وہاں کھانے کا وقت ہو دور سے واپس جانا کھانے سے پہلے وہ مشکلات ہو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کھلا سکتے ہیں لیکن باقیدہ اس کو جس طرح سے رسم بنا لیا گیا کہ بالکل پڑوز سے بھی اگر بارات آئی ہے تو ضرور جی باراتیوں کو کھانا کھلانا ہے تو یہ باز ایک رسم ہے اس میں اگر تکلف سے کام دیا جائے تو اس کا جواز بھی مشکوک ہے سر یہ میرے خیالے بارات کا مسئلہ نہیں ہے یہ انہوں نے لکھا ہے دلہن کو دلہا کے گھر لانے کے بعد یہ مسئلہ ہے تو دلہا کے گھر لانے کے بعد دلہا کے گھر باراتی واپس آ جائے واپس آ گئے یہ اس وقت کا مسئلہ ہے تو اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا کہ اگر باہر سے مہمان ہیں اس بارات میں شریک ہوئے ہیں جاتے ہوئے اور ان کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے تو کھلا سکتے ہیں لیکن اگر خامہ تکلف کر کے یعنی قریب پڑھ آس پڑھ اس کے لئے یہ ولیمہ نہیں ہوگا یہ ولیمہ نہیں ہوگا ولیمہ تو وہ ہوگا جو میہ بیوی کی ملاقات کے بعد اچھا اگلے دن اگلے دن ہو جائے بہت بہت شکریہ سر اگلے سوال ہے انعیت اللہ صاحب کا گجرات سے جہیز لینا نہیں ہے موڈ نہیں لیکن سامنے والا دیر ہے تو کیا گنجائش ہے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہیز سسرال کو نہیں دیا جاتا ہے بلکہ وہ تو اپنی بچی کو دیا جاتا ہے تو اگر ضرورت کی کوئی چیز والدین تحفہ دیا کے طور پر بغیر تکلف کیے اور جس طریقے سے ہوتا ہے بہت زیادہ احتمام قرضیں بغیرہ لیے جاتے ہیں تو وہ کیے بغیر اگر کوئی تحفہ والدین دیتے ہیں تو وہ بھی بچی کا حق ہے اور وہ لے سکتی ہے لیکن اگر اس کے لیے قرضیں وغیرہ لیے جائیں تکلفات کیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ تکلفات پھر شرعن ممنوع ہیں بہت شکریہ جی مفتی نوید اللہ صاحب یہ ایک صاحب حزیفہ صاحب ان کا سوال ہے آپ سے اور میرا خیال ہے یہ گھر میں ماشاءاللہ آٹا وٹا بھی گنتے ہیں یہ کچھ ایسا میرے ہاتھ میں سرسوں کے بہت آٹا لگا رہ گیا تھا وہ دھوئے تو تھے یہ ہاتھ لیکن رہ گیا جی تو نماز پڑھنے کے بعد نظر آیا تو کیا حکم ہوگا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ وضو کے اندر چونکہ یہ ہاتھ دونا ضروری ہے کوہنیوں سمیت تو جہاں خوشک جگہ رہ جایا وضو میں وہ جگہ نہ دھولے تو اس سے وضو پورا نہیں ہوتا لہذا آٹا لگنے کے بعد وہ جگہ تک پانی نہیں پہنچا ہوگا تو اس سے وضو بھی نہیں ہوتا جب وضو نہیں مکمل ہوا ہے تو پھر اس سے نماز بھی نہیں ہوتی ہے اگر پہلے سے وضو تھا پھر انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی تھی پھر تو نماز ہو گئی ہے سہرہ پہلے وضو میں وہاں تک پانی پہنچا ہوگا اور اگر پہلی دفعہ وضو کر کے نماز پڑھی ہے تو پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے وضو نہ ہوا ہوگا جب وضو نہیں ہوا ہے تو نماز دوبارہ دورہ لیں تو رانیوں کے بارے شکریہ جی کمال مسعود صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ فرض نماز کے بعد پہلا کلمہ زور سے پڑھنا سنت فرض نماز کے بعد جو ذکر و آذکار مسنون ہے اس میں لا الہ الا اللہ یہ ذکر بھی سنت سے ثابت ہے لیکن انفرادی طور پر ہر کوئی وہ خود ہی پڑھے گا ایسے نہیں ہے کہ جہر سے زور سے دوسروں کو سنوانا بھی لازم ہے یا وہ جہر سے ہی پڑھے گا بس کہ جس قدر انسان خود ذکر و آذکار انفرادی طور پر کرتا ہے اتنی آواز میں آہستہ وہ پڑھ لے تو اس سے سنت آدھا ہو جاتی ہے زور سے پڑھنا جہر کر کے یہ مسنون نہیں ہے بہت بہت شکریہ بند عبداللہ صاحبہ انڈیا سے پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اس کا چہرہ بھی کبلے کی طرف ہو یعنی نمازی کی طرف پھوچتے ہیں اس کی تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے اور اگر چہرہ نمازی کی طرف ہے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن کراہت ہوتی ہے اس صورت میں کراہت ہوتی ہے بہت بہت شکریہ اوے صاحب کا سوال ہے اگر کسی شخص کو سلسلے بول کا عذر دس سے پندرہ منٹ تک رہتا ہو یہ میرے خیال ہے سلسلے بول کا مسئلہ ہے تو کیا وہ معذور ہوگا اگر نہیں معذور نہیں ہے تو کیا وہ امامت کرا سکتا ہے یہ صرف دس پندرہ منٹ تک یہ عذر رہتا ہے چونکہ نماز کا جو اپنا وقت ہے جب وقت داخل ہوتا ہے اور وقت ختم ہوتا ہے تو وہ تو زیادہ ہوتا ہے تو صرف دس پندرہ منٹ تک اس صورت کے بنا پر یہ معذور نہیں ہوتا معذور وہ شخص ہوتا ہے جس کو اس پورے وقت میں اتنے دیر کے لئے بھی وقت نہ ملے جس میں وہ وضو کے فرائز اور نماز کے فرائز اور واجبات مختصر کر کے عادہ کر سکے تو اتنا وقت بھی نہ ملتا ہو تو وہ معذور ہوتا ہے تو یہ دس پندرہ منٹ سے یہ شخص معذور نہیں ہوگا پھر اس کا طریقہ یہ کہ وہ خاص آئین نماز کے وقت وہ قضائجت کے لئے نہ جائے وضو کر کے نماز پڑھ لے پھر اس کے بعد فارغ ہو یا یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ پہلے چلا جائے تو نماز کی حالت میں اس کو یہ عذر لاحق نہیں ہوگا بہرحال یہ شخص معذور نہیں ہے تو اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ امامت نہ کرائے تاکہ لوگوں کی نمازی خراب نہ ہو تاہم اگر یہ عذر ساکت ہو جاتا ہے یعنی دس پندرہ منٹ کے بعد وہ آرام سے حضور کر لیتا ہے اور نماز میں اس کو کوئی ایسا مسئلہ پھر نہیں ہوتا تو پھر امامت کرا سکتا ہے بہت بہت شکریہ سر اور میں اپنے ناظرین سے ایک درخواست کرتا ہوں اور کئی دفعہ یہ مجھے روزانہ ہی تقریباً یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ ایک دو سوال مجھے سکپ کرنے پڑتے ہیں اپنے ٹرانسومیشن سے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سوال کی تعبیر بہت ہی نامناسب شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن ہوتی ہے اور یہاں اس پروگرام کو دیکھنے میں ظاہر ہے معزز مکرم خواتین ہماری یہ فیملیز کے ساتھ لوگ بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھتے ہیں الحمدللہ ہمارے علمے ہیں تو اس کا بہت خیال رکھا جائے ہم وہ الفاظ یہاں پہ اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے لہذا آپ سے درخواست ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی سوال لکھیں تو تعبیر کا بہت خیال رکھیں آپ ایک ہی بات کو ایک تعبیر سے یعنی اچھے الفاظ میں بھی ادا کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو بالکل برہنہ کر کے ادا کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ بہت ہی نامناسب ہوگا اور ہم مجبور ہوں گے اس سوال کو سکیپ کریں کوشش کرتے ہیں ہم اس تعبیر کو بہتر کریں اس سے بھی اس سوال میں میں نے سلسلے بول کا ذکر کر دیا اس نام سے تو اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں تو خیر نہیں ہے میری لیکن مائیں بہنیں تو ہیں ہی تو وہ بارحل ہمارے پروگرام میں بہت بڑی تعداد میں ہیں تو اس حوالے سے اس کا بہت ضروری احتمام کرنا ہوگا ہم سب کو بارحل میں اگلا سوال سر تلہ صاحب کا بہاول پور سے اگر کسی نماز میں صورت الفاتحہ کے بعد قرآن کی تلاوت کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے یا ایک ہی صورت یا دو سے زیادہ رکعتوں میں پڑھ لی جائے ایک ہی صورت کو ہم نے دو سے زیادہ رکعتوں میں پڑھ لیا تو کیا نماز ہو جائے گی سر کوئی بھائج تو نہیں ہوگا جی اگر ترتیب وہ خلاف ترتیب صورتیں پڑھ لی ہے بھولے سے اس طرح ہو گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ قصدن ایسے نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ مقروع ہوتا ہے نماز ہو جاتی ہے بہرحال اسی طرح دوسرا سوال جو انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک بڑی صورت ہو یا ایک ہی صورت ہو دو رکعتوں میں پڑھ لے تو اسے بھی نماز ہو جاتی ہے حرج نہیں ہے بہت شکریہ سر اگلا سوال آپ کی خدمت میں آ رہا ہے ابراہیم صاحب محمد ابراہیم صاحب اسلام بات سے پوچھتے ہیں تشہد میں اگر اس قدر آرام سے پڑھا جائے ہیں تشہد دروشریف اور دعا کہ امام صاحب کے ساتھ ہم فارغ ہوں یعنی جیسے امام صاحب مکمل کرے تو ہم بھی مکمل کریں تو کیا ایسا 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 پڑھنا درست ہوگا نیز اگر دروشریف پڑھ رہے ہیں یعنی اتنی بہت زیادہ ہی ایسا پڑھ لیا اور دروشریف پڑھ رہے تھے امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو پورا کرنا چاہیے یا پھر امام صاحب کی اقتدام میں سلام پھیر دینا چاہیے اگر دروشریف وہ پڑھ رہے ہیں اور تشہد اور دروشریف اور دعا اور ایسا ایسا پڑھ رہے ہیں امام کے ساتھ جیسی امام سلام پھیر دے تو یہ بھی ختم کر چکے ہو تو ساتھ سلام پھیر دے اس میں عراج نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے اور انہوں نے ابھی تک وہ تشہود مکمل نہ کی ہو تو تشہود مکمل کر کے پھر درود شریف اور دعا نہ پڑے بلکہ سلام پھیر دے تو پھیرنا لازم ہے اسی طرح اگر درود شریف تک پہنچ چکے ہو یعنی تشہود ختم کر چکے ہو دروش شریف تک پہنچ چکے ہو تو پھر اس صورت میں دریبی یہی ہے کہ وہ سلام پھیر دے امام صاحب کے ساتھ تو گویا تشہود مکمل کرنا ان کے ذمہ لازم ہے اس سے آگے جو ہے وہ پھر امام کی مطابعت لازم ہے جیسے امام سلام پھیرے گا تو یہ بھی ساتھ سلام پھیرے گا بہت شکریہ ملائشیہ سے حنیفہ صاحبہ چار رکت والی نماز میں اگر مسبوک دوسری رکت میں شامل ہو تو کیا امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آخری رکت کے لیے وہ مسبوک کے طور پر کھڑا ہوگا تو صورت فاتحہ کے بعد قرات کرے گا یا صرف صورت فاتحہ ہی پھڑے گا ایک سوال علاوہ از ہی اگر آخری رکت میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو اور بقیہ تین رکتیں اس نے بطور مسبوک پڑھنی ہے تو اس صورت میں قرات کی ترتیب کیا ہوگی سر یہ بڑا اچھا مسئلہ ہے اس کو ذرا اگر ایک رکت رہ گئی ہے بقیہ تین رکتیں ان کو ملی ہے تو جب وہ ایک رکت خود دو رہے گئے تو چونکہ پہلی رکت رہے گئی ہے جس میں قرات ہوتی ہے اس لیے جب وہ ایک رکت دو رہے گا تو اس میں صورت فاتحہ کے بعد قرات کرے گا اسی طرح اگر تین رکتیں نکل چکی ہے ایک رکت ملی ہے جب ایک رکت پڑھ کے امام صاحب سے فارغ ہو پھر کھڑا ہوگا اپنی نماز دو رہے گا تو پہلی دو رکاتوں میں وہ قرات کرے گا جیسے شروع کی دو رکاتوں میں قرات کی جاتی ہے اور تیسری رکات ویسے ترتیب کے لیاس تو چوتی بنتی ہے ایک امام کے ساتھ ملی ہے اور تین یہ لیکن جو یہ خود اکیلے میں دھورا رہا ہے اس میں یہ تیسری رکات بنتی ہے تو اس میں پھر وہ قرات نہیں کرے گا جی جزاک اللہ بہت شکریہ مفتی حسداللہ شاہبہ صاحب کی طرف آؤں گا واپس عبداللہ صاحب بہاول پر سے پوچھتے ہیں آج کل کچھ انڈروائیڈ اپلیکیشنز آ چکی ہیں جن سے قبلہ کی سمت کا پتہ چلتا ہے کیا یہ اپلیکیشنز درست سمت بتاتی ہیں اور کیا ان کا استعمال کرنا درست ہے اور کیا آپ کوئی ایسی اپلیکیشن سجسٹ کر سکتے ہیں ناظرین کو جو آپ کے مطابق آتھنٹک ہو دیکھیں بہت سی اپلیکیشنیں آج کل ہیں انڈروائیڈ میں جو کے اوقات سلات بھی اچھے بتاتی ہیں اور سمت قبلہ بھی بہت اچھے طریقے سے بتاتی ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا اس شخص کو وہ استعمال کرنی بھی آتی ہے اپلیکیشن یا نہیں کیونکہ اس میں بہت سے آپشن ہوتے ہیں اور بہت سے مثلا لوکیشن وغیرہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو اگر اس کو خود استعمال کرنا نہیں آتا تو وہ اگر بے شک صحیح بتا رہی ہو لیکن یہ اس کو غلط استعمال کر کے اور نتیجہ غلط اخذ کرے گا لہذا اگر ان کو واقعیتاً اپلیکیشن صحیح استعمال کرنا آتی ہے تو اس سے سمت قبلہ رکھا بھی جا سکتا ہے اور تہبی کیا جا سکتا ہے اوقات صلاح کا نقشہ بھی بنا جا سکتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر ان کو استعمال نہیں کرنا آتی تو ظاہر ہے یہ غلطی کرے گا اور اپنی نمازیں بھی خراب کرے گا دوسروں کی نمازیں بھی خراب کرے گا اس لیے جب تک کسی سے سیکھ نہ لے اس وقت تک ان اپلیکیشن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے لقن تقسیم کرنا چاہے تو کیا غیر شادی شدہ بیٹوں کے لیے شادی شدہ بیٹوں سے زیادہ حصہ دینا ضروری ہے جو زندگی میں جائدہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے وہ اصالتاً میراس نہیں ہے وہ ہدیہ ہے تو ہدیہ یا کسی کے اپنی طرف سے گفت جس کو کہہ دیں وہ اگر اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر دیں لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے والد صاحب کہ میں شادی شدہ کو پہلے دے چکا ہوں لہذا یہ جو غیر شادی شدہ ان کو زیادہ دینے کی ضرورت ہے اور ان کی اپنی مملوک کا چیز ہے اپنی رقم ان کی ملکیت میں ہے والد صاحب کی جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر ان کے ناراض ہونے کا خدشہ ہے کسی کا تو کوئی ایسا طریقہ اپنا ہے کہ وہ ان کی ناراضگی مول نہ لے گئے بلکہ بغیر ناراض کی ہوئے بچوں میں جس طرح مرضی رقم تقسیم کرنا جی بہت بہت شکریہ دبائی سے مطیع اللہ صاحب کیا ہاتھوں کی لکیروں کا واقعی کوئی مطلب ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ انہیں پڑھ کر انسان کی شخصیت اور مستقبل کے متعلق پیشنگوئیاں بھی کرتے ہیں کیا یہ درست ہے اور کیا واقعی ایسا کوئی علم موجود ہے سر دیکھیں ہاتھوں کی لکیروں کے اوپر لوگ دیکھ کر بہت سے ٹھکے لگاتے ہیں اندازے لگاتے ہیں جس سے لوگوں کا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں تو اولاں تو ایسے شخص کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے جو ایسا کام کرتا ہے اس کو عراف کہا جاتا ہے حدیث میں سراطن منع ہے کہ جو شخص عراف کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے بری ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے برات کا اعلان کر رہے ہیں تو پھر وہ کہاں جائے گا تو لہذا ایسے آدمی کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے جو یہ کام کرتا ہے چاہے وہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کرے چاہے وہ تصویریں گھما کر کرے چاہے کوئی اور طریقہ دھاگے ناب کر کرتے ہیں کبھی بنیان سونگ کر کرتے ہیں کبھی کوئی اور بہت سے طریقے ہیں لوگوں کو بے وقوع بنانے کے تو اگر ایسا یہ کام کر رہا ہے تو اور انہوں نے تصدیق کر دی تو بہت کبیرہ گناہ ہے لیکن اگر ان کے ذہن میں یہ بات بھی ساتھ آگئی کہ یہ واقعیت نے علم غیب جانتا ہے اور پھر اس سے پوچھا انہوں نے تو پھر یہ کفری کفر ہے یہ تو لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کو اپنا مرید بنانے کے لیے ان کا چہرہ پڑھ کے اور ان کی حالات کو دیکھ کر اور کچھ باتیں سوالات ایسے کر کے جن سے مزید اور سوالات وہ خود بنا لیتے ہیں کچھ باتیں وہ پھر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ذکر کر دی جاتی ہیں لہذا ان کا قطن کوئی اعتبار نہیں ہے شرن بلکل منع ہے ایسے لوگوں کو صحت میں بلکل کوئی تعلق بھی رکھنا جائز نہیں ہے سر بہت شکریہ آپ کا اور اگلہ سوال زاہر خان صاحب کا کوئیٹ ہے سیگن آفیت کا کیا معنی ہے سر سکون قلبی سکون اور اتمنان اس کو آفیت کر دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آفیت کی دعا مانگا کرتے تھے اللہم اینی اسالک العافو والعافیہ یعنی معافی اور آفیت کا مطلب ہے کہ سکون قلبی اتمنان قلبی اور فی دینی و دنیا والآخرتی دینی معاملات میں بھی آفیت اور دنیاوی معاملات میں بھی آفیت اور آخرت کے اندر بھی آفیت تو اس آفیت کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ جیسے میں دنیا میں رہ رہا ہوں تو مجھے قلبی سکون اور اتمنان ہو بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس مال بہت ہے پیسہ بہت ہے دولت بہت ہے اولاد بہت ہے اور ہر چیز موجود ہے لیکن قلبی سکون اور اتمنان نہیں ہوتا تو اس قلبی سکون اور اتمنان کا نام آفیت ہے یہ دنیا میں بھی ضرورت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ضرورت ہوتی ہے آخرت میں خدا نخواستہ یہ جہنم کی طرف سے چلا گیا کوئی تو ادھر کہاں آفیت ملے گی جنت میں جائے گا تو آفیت ملے گی اس لیے آخرت کی آفیت بھی مانگی جاتی ہے دنیا کی بھی قبر کی آخرت بھی مانگی جاتی ہے اور قبر کے بعد والے احوال کی بھی آفیت جزاکرلہ مفتی آبشاہ صاحب حضیفہ صاحب سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں زید کی بیوی سسرال میں بیمار تھی زید نے بیوی سے کہا اپنے گھر چلی جاؤ مطلب وہاں جا کر علاج کرواؤ اسی وقت جب یہ جملہ ختم ہوا تو دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میں نے طلاق دے دی ہے حالانکہ بولنے سے پہلے طلاق کا دھیان بھی نہیں تھا اب اس کا کیا حکم اثر یہ لفظ کہ اپنے سسرال چلی جاؤ یہ ازہبی عربی لفظ ازہبی کا مرادف ہے اور یہ ان کنائی الفاظ میں سے ہے کہ جن میں ہر حال میں طلاق واقع ہونے کے لئے نیت کی ضرورت ہے چاہے غصے کی حالت ہو چاہے مذاکری کی حالت ہو یا حضا کی حالت ہو خوشی کی حالت ہو تو یہ جو صورت انہوں نے لکھی ہے اس میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی یہ جو خیال ان کو آیا ہے یہ وسوسہ ہے اور اس کی طرف دیان بالکل نہ دیں نہ دیں بہت شکریہ تیکر رحمان صاحب ایک بہت بڑا شخص بیمار ہے اہلیہ کو طلاق دینا چاہتا ہے مقصد اہلیہ کو وراثت سے محروم کرنا ہے کیا بیوی کو طلاق ہو جائے گی اس طرح سے اور یہ اس مرد کی یعنی اس بوڑے مرد کی دوسری بیوی ہے لیکن صرف بوڑے صرف بوڑے کا تو یہ حکم نہیں ہے جو تندرستو البتہ بیمار اگر ہے اور وہ بیماری بھی ایسی بیماری ہے کہ اس کو ہم فقی طور پر مرض الموت کہہ سکتے ہیں تو مرض الموت اس بیماری کو کہتے ہیں کہ جس میں مبتلاہ ہونے والا شخص اپنے ان کاموں کو خود بجالانے سے عاجز آ جائے جن کو وہ اس بیماری میں مبتلاہ ہونے سے پہلے خود کر سکتا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح کی بیماری میں جو آدمی مبتلاہ ہو جائے اور پھر اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال بھی ہو جائے تو اس کو مرض الموت کہتے ہیں موت کی بیماری تو موت کی بیماری میں مبتلاہ شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگرچہ یہ طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود اس کی بیوی اس کی مراز میں حصے کی حقدار ہوگی اس کو عمرات الفار کہتے ہیں یعنی اس بیوی کی مراز سے بھاگنے والے کی طلاق تو یہ طلاق اگرچہ ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کی بیوی مراز کی حقدار ہوتی ہے حقدار ہوتی ہے بہت بہت شکریہ حسن صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں تواف اور سعی کے درمیان کتنا وقفہ جائز ہے تلاق تواف تلاق کا مسئلہ پہلے تھا تو تواف اور سعی کے درمیان فصل کرنا جائز ہے لیکن یہ سنت کے خلاف ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو فصل نہیں کرنا چاہیے برحال اگر کوئی عذر آ گیا ہے جیسے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے فرض نماز جماعت کڑی ہو گئی تو اس طرح کے عذر کی وجہ سے فصل اگر کیا جائے گا تو خلاف سنت بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جی ہینہ صاحب انڈیا سے پوچھتی ہیں عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے تو کیا احرام کی حالت میں جائے نماز پر نماز نہ پڑے کیونکہ اس صورت میں کپڑا چہرے کو لگے گا جی یہ جو مسئلہ ہے کہ عورت عورت کے چہرے میں اس کا احرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت احرام کی حالت میں برقہ یا نقاب وغیرہ سے اس طرح سے اپنے چہرے کو نہیں ڈاب سکتی کہ وہ کپڑا اس کے چہرے کے اوپر لگے جہاں تک سجدے کیا تعلق ہے تو احرام کی حالت میں وہ بالکل سجدہ کر سکتی ہے چاہے کپڑے پر ہو کالین پر ہو کسی بھی چیز سر بہت شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب عبداللہ صاحب دوحہ قطر سے پوچھتے ہیں سوال اور سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ کے دوران اگر امام صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو اس وقت درود پڑ سکتے ہیں یا خاموشی ہی بہتر ہے دل میں درود پڑ سکتے ہیں زبان سے نہ پڑے بہت شکریہ مطیر رحمان صاحب سعودی عرب سے کیا صدقہ کی رقم مسجد میں لگا سکتے ہیں اگر صدقہ واجبہ ہے یعنی زکاة کی رقم ہے یا صدقہ فطر کی رقم ہے تو وہ برہراس مسجد میں نہیں دی جا سکتی ہے اور اگر نفلی صدقہ ہے تو پھر وہ مسجد میں دے سکتے ہیں تو چونکہ زکاة اور صدقہ واجبہ ان صدقہ فطر کے لیے تملیق کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پہلے کسی غریب کو دیں گے جب تملیق ہو جاتی ہے پھر اگر وہ اپنی مرضی سے مسجد کے امور میں استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں صدقہ نافلہ ہو نفلی صدقہ ہو تو وہ دے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ محمد ابراہیم صاحب اسلام آباس سے وہ پرائز بانڈ کی حقیقت پوچھی انہوں نے اس پر شارٹ کلیب موجود ہے وہ میرے خیالہ دیکھ لیا جائے تو اب مزید آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیس اس میں چونکہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے کرز جمع کیا جاتا ہے جو حکومت کے پاس یہ چلا جاتا ہے اور پھر اس پر حکومت کی جانب سے کچھ تو نفع دیتے ہیں اور قرآن دازی کے ذریعہ کچھ لوگوں کو انام کی صورت میں زیادہ رقم دی جاتی ہے تو یہ سود ہے اور اس میں جو بھی ہے اس بنا پر یہ خریدنا یا یہ ہے کہ اس میں شامل ہونا یہ درست نہیں ہے درست نہیں ہے بہت بہت شکریہ صرف اگلے سوال ہم سے پوچھا ہے اور وہ ہے عثمان رشید صاحب کا کیا بائیک کو کس پر لینا اور انشورنس کروانا پھر اس کی جائز بائیک بائیک کو کس پر لینا جائز ہے البتہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ کسٹوں کی مدت بھی متعین ہو اور جتنی رقم وغیرہ دینی ہے وہ بھی متعین ہو تاکہ بات بالکل صاف ہو کئی لڑائی جگڑے کا خطرہ نہ پیدا ہو جائے اسی طرح اگر کچھ کسٹیں ادا کی ہو اور پھر وہ معاملہ نہ ہو سکے اور بیانے کی رقم جیسے ضبط کی جاتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ ہے کہ کسٹوں کی تاخیر پر جرمانہ لگایا جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو ان عمور سے بچتے ہوئے کسٹوں کا یہ کاروبار ٹھیک ہے اور اس پر بائیک بھی لے سکتے ہیں اور دوسری بات انشورنس کی کی ہے تو انشورنس جو ہے وہ اگر حکومت کی جانب سے کوئی لازمی نہ ہو قانونی اعتبار سے پھر تو یہ نہ کر آئے اور اگر حکومت کی طرف سے لازمی اور ضروری ہو تو آج کل چونکہ تکافل کی صورت بھی ہے جن کے بعض عذرات نے اجازت دیئے تو کوشش کرے کہ وہ اختیار کرے لیکن اگر یہ بھی نہ ہو سکتا انشورنس ہی کروانا لازمی ہے تو پھر اس میں صورت یہ ہے کہ جتنی رقم یہ جمع کرائے گا اور کسی آدھسے وغیرے کی صورت میں خدا نہ خواستہ جتنی رقم ان کو مل جاتی ہے تو جو رقم انہوں نے جمع کرائی وہ تو لے سکتا ہے اور اس سے زیادہ جو اضافی رقم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی غریب آدمی کو وہ بغیر ثواب کی نیت کے وہ دے دیں ٹھیک یعنی براہ پریمیم وہ لے سکتا ہے اور باقی جو نفع ہے وہ صدقہ کرے واجب لازم ہے اس پر اور وہ بھی ثواب کی نیت کے بغیر بہت بہت شکریہ تھی انہوں معزز میں مانان کا تمام ناظرین سامین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے کل آپ سے ملکات ہوگی تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ